ہلو گوڈ افٹرنون کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج ہمیں ایک برائیڈل ہیسٹرل کے بارے میں سیکھنے والے ہیں ہیسٹرائلنگ کافی بڑا ایشو ہوتا ہے میک اپ تو ہم کر لیتے ہیں لیکن ہیسٹرائل اچھے بنانا مشکل ہوتا ہے تھوڑا اور آج کل اچھے ہیسٹرائل ٹرنڈ میں ہے تو آج ہمیں ایک ہیسٹرل سیکھنے والے اس کے لئے ہم سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں ہمیں پارٹیشن کر رہے ہیں ہم نے ٹینگر فری بالوں کو کیا ہے اور اس کے بعد ہم ایک سیکشن نکال رہے ہیں اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی سیکشن نکالیں گے فرنڈ کے بالوں کو آگو کی طرف کر دیں گے اور بیک کے بالوں کو پیچھے کی طرف کیونکہ جو آج ہم ہیسٹرائل بنانے والے ہیں اس میں ہمیں بیک پہ بیک کوم چاہیے فرنڈ پہ بیک کومنگ نہیں چاہیے کیونکہ برائیڈز کے موز کے ہمیں ڈوبٹا سیٹ کرنا ہوتا ہے تو ڈوبٹا تھوڑا بیک پہ رکھتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں بیک کومنگ یہاں بیک جو سر کی ہڈی ہوتی ہے ان کے اوپر ہمیں بیک کومنگ چاہیے ہم آرٹیفیشل جوڑا لگاتے ہیں برائیڈز کے وہ بھی صحیح رہا جاتا ہے لیکن اگر برائیڈ کا ڈوبٹا لائٹ ویٹ ہے نیٹ کا ہے یا اس پہ کام تھوڑا صرف فرنڈ کے بورڈرز بنے ہوئے اور بہت زیادہ کام نہیں ہے تو آپ یہ بیک کومنگ کر کے بھی کام چلا سکتے ہیں مطلب یہ بیک پہ بیک کومنگ کر لیں اور اس کو اوپر ڈوبٹا پینس کے ساتھ سیٹ کر دو تو وہ بھی کہیں نہیں جائے گا صحیح رہ جائے گا اور بیک کی طرف پیچھے کی طرف نہیں جھکے گا آپ دیکھیں ہم بیک کومنگ کر رہے ہیں اور بیک کومنگ کا میتھرڈ سب کو پتا ہوگا کہ کس طرح سے بالوں کو اٹھا کر انہیں نیچے کی طرف کوم کرتے ہیں آپ ایک ٹیل کوم لے لیں ٹیل کوم کے ساتھ انہیں بیک کی طرف بالوں کو پوچھ کریں تو بال بیک کوم ہو جائیں گے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے ان بیک کومنگ کے سارے بالوں کو ایک دفعہ علید علید سیکشن کر کے کیا ہے اس کے بعد سارے بالوں کو اکٹھے کر کے ہم بیک کومنگ کر رہے ہیں تاکہ بڑی اچھی سی والیم آ جائے بالوں میں اور اگر جن کے بال لائٹ ویٹ ہیں مطلب لائٹ ہیں ٹھیکنس ان میں نہیں ہے تو ان کے لئے آپ بالوں میں کرمپر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کرمپ کریں بالوں کو اور پھر بڑا اچھی بیک کومنگ والیم والا آ جائے گے لیکن ہمارے پاس جو کلائنٹ اس کے بال آلموسٹ ٹھیک ہے پہلے سے تو اس لئے ہم نے ان کے کرمپر نہیں کیا ویسے ہی بیک کومنگ کر رہے ہیں اور ان کے لئے کیونکہ یہ عام فنکشن میں جاری ہے یہ برائیڈ نہیں ہے تو اس کے لئے ہمیں بیک کومنگ جو ہے لائٹ ویٹ ہی چاہیے مطلب زیادہ بیک کومنگ نہیں ہمیں چاہیے ہم تھوڑی بیک کومنگ کر رہے ہیں لیکن اگر برائیڈ ہے تو اس کے لئے آپ تھوڑی ہیوی بیک کومنگ کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے ایک رف سیکشن بیک کومنگ جو کتی اس کا لگا دیا اس کو پر ایک نیٹ سیکشن لگا رہے ہیں اگرچہ برائیڈ کے سر کے اوپر دوبٹا آ جاتا ہے لیکن نیٹ کام کرنا یہ اچھا لگتا ہے اگر ہم نیٹ بنائیں گے کیونکہ کافی دفعہ برائیڈ کورٹ بٹا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو وہ یہ ہے کہ نیچے سے نیٹ لک آئے اور اگر برائیڈ نہیں ہے آپ کیجول فنکشن کے لئے بھی جس طرح سمرز ہیں اگست کا مہینہ چل رہا تو اس میں جس طرح عام فنکشنز پر بھی جاننا ہوتا ہے تو پھر بھی سارے کہتے ہیں کہ ہمارے بال بندے ہوئے ہو مطلب کوئی ایسا ہیسٹرائل ہو کہ بال بندے رہیں اور فیس بھی زیادہ کھچا کھچا نہ فیلو تو اس کے لئے آپ سمپل لڑکیاں بھی ایسا ہیسٹرائل بنا سکتی ہیں ہم نے بیک کومنگ کر لیا ہے اسے پینس سکیور کر رہے ہیں پینس لگا رہے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے وہ کور ہو جائے اور کھلے نہیں اور اس کے بعد ابھی ہم پیچھے سے بیک سے جوڑا سٹارٹ کریں ہم نے فرنٹ کے بال ابھی ویسے ہی چھوڑے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا تھا اور ٹویسٹ کر کے ہم ان کو لگا رہے ہیں بار ایک بار ایک سیکشن لیں گے تو ہمارا جوڑا تھوڑا زیادہ گھنہ بن جائے گا اور اگر بڑے بڑے لیں گے تو پھر وہ اتنا گھنہ نہیں لگے گا جوڑا آپ دیکھیں چھوٹے سیکشن لے کر ان کو ہم ٹویسٹ کر کے لیفٹ سائیڈ سے رائٹ سائیڈ سے لگا رہے ہیں ہے بہت ایزی جوڑا اگر آپ بنائیں گے پریکٹس کریں گے تو آپ کو آ جائے گا لیکن یہ ہے کہ پریکٹس آپ نے ضرور کرنی ہے کیونکہ پریکٹس میک سمین پرفیکٹ اور اگر آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ پرفیکٹ ہیر سٹائلسٹ بن جائیں گے اور ہیر سٹائل آئیسس آپ کو آ جائیں گے ہیر سٹائل کوئی بھی اگر ہم دیکھیں دیکھنے بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس کی بیس میں جائے تو ہیر سٹائل کوئی بھی اتنا مشکل نہیں ہے بس یہ ہے سیکھنے کی ضرورت ہے اگر ہم سیکھیں گے تو ہمیں آ جائے گا اور دیکھیں آپ ٹویسٹ کر کے ہم نے لیفٹ سائیڈ سے رائٹ سائیڈ سے ایک ایک لیئر کو لگا رہے ہیں ان جائے گا بعد میں ہم اس کی ڈیکوریشن بھی کر سکتے ہیں اگر سمپل کوئی رکھنا چاہے ہم کیجول فنکشن بھی تو آپ سمپل بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بروچز آتے ہیں پلز آتے ہیں اور بہت سے چیز آتی ہیں ان کے ساتھ آپ اس کو ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں آپ ان کے اندر بیڈز لگا سکتے ہیں یا بروچ اور تیفل ہیڈ کا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کراؤنز یوز کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے جس طرح سے بھی آپ کو اچھا لگے آپ یہ سٹیل کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہے کہ اگر بال میں تھوڑا سی شائن آئے گی تو وہ بھی اچھا لگے گا اور اگر آپ سمپل پسند کرتے ہیں یہ تو ہر کس بندے کے اپنی چوئیس پر ہے اور برائیڈ کا موصلی ہی ہوتا ہے کہ ان کا اگر نیٹ کڈ بڑھتا ہو تو اندر سے ریفلیکشن آ رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم تھوڑا بہت کچھ بالوں میں پلز وغیرہ لگاتے ہیں اچھا ہم نے کچھ سمپل پنز یوز کی ہیں اور کچھ آپ دیکھیں ہم جھوڑا پنز یوز کر رہے ہیں یہ آپ کی چوئیس پر ہے اور یہ ہے یہ آپ کی سینس پر بھی ہے جہاں پر آپ کو سمپل پن کی ضرورت فیلو وہاں پہ ہم سمپل پن لگا رہے ہیں اور جہاں پر جھوڑا پن ہمیں چاہیے وہاں پر ہم جھوڑا پن سے ہیلپ لے رہے ہیں جھوڑا پن کی اور بالوں کو اندر کی طرف ہم نے اوپر کے بالوں کو ٹویسٹ کر کے لگا دیا ابھی بیک پہ ایک دو سیکشنز بچ گئے ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں آپ نے کوم کرنا ہے بار بار کوم کر کے پھر ہم نے ٹویسٹ کرنا ہے کیونکہ اگر کوم کیا ہوگا تو اس کے اندر ویو نہیں ہوگا اور نیٹ ہمارا جھوڑا بنے گا نیٹ ہمارا ہیسٹرائل کریئٹ ہوگا تو آپ دیکھیں ہم کوم کر کر کے بار بار ان کو بنا رہے ہیں اور جہاں بھی اس ہیسٹرائل میں اپنے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ سینس اپنی یوز کر سکتے ہیں اور جہاں بھی کوئی بھی بال ایکسٹرائل میں نکلا وہ فیلو ہم اسے ٹویسٹ کر کے جھوڑا پن کے ساتھ سمپل پن کے ساتھ انہیں لگا سکتے ہیں اور اچھا سا ایک لک بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہمارے ہیسٹرائل پسند آتے ہیں اگر ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیز لائک ضرور کیا کریں کیونکہ یہ اپریسیشن ہوتی ہے اور اسے ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے اور ہم دوبارہ نیو ویڈیو پھر بناتے ہیں اور سسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل کو اور شیئر بھی کریں لوگوں کے ساتھ تاکہ اور بھی بہت سے لوگ اسے سیکھ سکیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیا کریں کیونکہ جو نیو اپ ڈیٹس جیسی آئیں گی وہ آپ کو مل جائیں گی اور آپ اچھے طریقے سے پھر ان کو کر سکیں گے بنا سکیں گے اس طرح سے آپ بھی ہے شاید اب دیکھیں ہم نے جھوڑا پن جان سے بھی ایکسٹرہ بال ہمیں نکلے فیل ہو رہے ہیں وہاں سے ہم جھوڑا پن لگا رہے ہیں جھوڑا پن کے ساتھ ہم نے ایک ایک جان سے رول اور اگر جان سے آپ کو ٹائٹ فیل ہو آپ تھوڑا سا جھوڑے کو لوز بھی کر سکتے ہیں تاکہ بہت کھچا کھچا جھوڑا فیل نہ ہو اور جب لوز کریں گے تو تھوڑا ہیوی بھی لگے گا اور تھوڑا والیم بھی لگے گا ابھی ہم فرنٹ کے بالوں کے طرف آگئے ہیں بیکس ہم نے جھوڑا کمپلیٹ کر لیا ہے اور فرنٹ پہ ہم لائٹ سا ٹویسٹ کر رہے ہیں بس آپ چاہیں تو آپ جب ٹویسٹ کریں تو آپ نیچے سے لٹے بھی نکال سکتے ہیں بالوں کی اور انہیں رول کر سکتے ہیں لائٹ سا سٹریٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے ان کا یہ ہے کہ گرمی ہے سمر ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سارے بال بندے میں چاہیے ایک یہ ہے کہ برائیڈ کے بندے میں بال صحیح لگتے ہیں کیونکہ انہوں نے جولری پہننی ہوتے ہیں کافی زیادہ اور جولری کے ساتھ پھر یہ ہے کور ہو جاتی ہر چیز ہم ٹویسٹ کر رہے ہیں فرنٹ کے درمیان کے پارٹیشن کر کے دونوں طرح سے ٹویسٹ کر کے اور یہ ہے اگر پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جس طرح ان کے فرنٹ میں والیم تھوڑا کم ہے ان کے بھی تو آپ کریمپر یوز کر سکتے ہیں کریمپر اگر ہم کریں گے تو اچھا ہیشل نیٹ بن جائے گا اور یہ ہے جہاں سے میں بال ایکسٹر چھوٹے چھوٹے بیبی ہیرز فیل ہو وہاں پہ آپ جیل لگا سکتے ہیں یا ہیر سپری یوز کر سکتے ہیں موز یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہے ساتھ اب تھوڑا تھوڑا لوز بھی سے کرتے جائیں تاکہ بالوں میں بڑی اچھا ایک والیوم آ جائے اور بال اچھے لگیں آپ دیکھیں ہم نے فرنٹ کے جو دونوں ٹویسٹ کے تھے وہ بھی ہم نے اوپر کر کے جان جان سے بیک کومنگ کے پنز نظر آ رہی تھی وہاں پہ ہم نے انہیں لگا دیا اور ہم بلیک پنز یوز کر رہے ہیں اور بعد میں یہ ہے بیٹس وغیرہ لگا کے آپ انہیں ہائیڈ کر سکتے ہیں اور یہ ہے آپ دیکھیں ہم نے لیفٹ طرف سے کیا بھی رائٹ سائٹ سے کر رہے ہیں دون طرف سے ٹویسٹ کر کے ہم انہیں پیچھے کی طرف لگائیں گے ہم نے ایک طرف کا لگا دیا ہے دوس طرف سے بھی ہم کر کے لگانے والے ہیں اور پھر بعد میں آپ دیکھیں گے ہم پیچھے سے یہ جو بال پیچھے سے تو ہم نے جھوڑا کمپلیٹ کر دیا ہے جو ہم نے بنایا تھا اور ابھی فرینڈ کے جو بال ہیں ان کی بھی لیئر بچیں گے آپ دیکھیں ان کو ہم کس طرح سے مینج کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اور زیادہ اچھا ہیسٹل کر سکتے ہیں اور جس طرح سے پہلے بتایا ہے کہ لٹے بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ اس سے بھی فیس فریم اچھا بن جاتا ہے اور فیس اگر آپ کا ہیوی ہے یا ہیلڈی ہے تو اس سے تھوڑا فیس ایکول لگتا ہے صحیح لگتا ہے ٹویسٹ کر کے ہم ان بالوں کو پیچھے کی طرف لگائیں گے ہاں جی یہ دیکھیں ہم نے کس طرف سے جو فرنڈ کا ٹویسٹ آیا ان کو ہم جوڑا پن کے ساتھ لگا رہے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے اندر کے طرف فکس ہو جائے اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جوڑا پن احتیاط کے ساتھ لگائیں کسٹمر کے سر میں نہ لگے کیونکہ کافی دفعہ جوڑا پن لگاتے ہوئے یہ دیکھیں دو سیکشنز بچ گئے ہیں جوڑا پن لگاتے ہوئے کسٹمر کے سر میں لگ جاتی ہے یہ کمپلیٹ ہیشٹل بن گیا ہے فائنل اس کا لکھ ہے یہ اب بھی بیٹس کے بغیر ہے اور کسٹمر کو تو ہمارے بزر پسند آئے وہ تو خوش ہوئے کہتے کہ ٹھیک ہے میرے بال بند بھی گئے ہیں اور اچھے بھی لگ رہے ہیں آپ اس طرح سے بروچ بھی ایک درمیان میں لگا کر اس طرح سے بھی سمپل بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو سارے بیٹس بھی اندر لگا سکتے ہیں یہ ایک بروچ کے ساتھ آپ کو ایک لکھ دکھائے گا اور ایک آپ اس طرح سے اندر چھوٹ چھوڑے بیٹس شائننگ دینے کے لئے بھی لگا سکتے ہیں اچھا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پہلے بھی بولا لائک شیئر اور سسکرائب کر موسیقی